شبریز جو چاہتا ہے مہر کو پاگل دیوانوں کی طرح وہیں مہر دے رہی ہے شبریز کو دھوکا وہ ہو گئی ہے تیار اپنے والد صاحب کے کہنے پر فاہد سے شادی شبریز دیکھ لیتا ہے مہر کو کسی اور کے ساتھ ریسٹرون میں بیٹھے ہوئے وہ جا کر مہر کو کہتا ہے کہ تم کیا کر رہی ہو تو مہر کہتی ہے کہ میں نے اپنے والد صاحب کے کہنے پر فاہد سے شادی کے لیے ہاں کر دی ہے اس لیے میں فاہد سے ملنے آئی ہوں شبریز کہتا ہے مہر کو کہ میں ایسا نہیں ہونے دوں گا اگر ایسا کچھ ہوا تو میں اپنے ساتھ ساتھ تمہیں بھی مار دوں گا وہ پکرتا ہے مہر کا ہاتھ اور لے جاتا ہے اس کے والد کے سامنے اور جا کے کہتا ہے کہ مہر صرف میری ہے میں اس کی شادی کسی اور سے ہونے نہیں دوں گا اس کے لیے چاہے مجھے کسی کی جان ہی کیوں نہ لینی پڑے میں لے لوں گا ہو جاتی ہے مہر پوری طرح سے مجبور اور کر دیتی ہے اپنے والد صاحب کے ساتھ فہد کے لیے ہاں اور ہو جاتی ہے تیار فہد سے شادی کے لیے وہیں وہ شبریز کو فون کر کے بتاتی ہے کہ میں فہد سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں تو شبریز کسے میں آ کے کہتا ہے کہ میں تمہاری شادی نہیں ہونے دوں گا یہاں تک کہ میں تمہاری برات ہی نہیں آنے دوں گا برات تم تک پہنچے گی ہی نہیں تو تمہاری شادی کیسے ہوگی مزید آگے کیا ہوگا یہ جاننے کے لیے آپ ہمارے ساتھ دیکھتے رہیے راہے جنون اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں شکریہ